السلام علیکم جزیز محسوس عمان پاشا آج کی ویڈیو میں دو بہت امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے دو باتیں کس سے ریلیٹڈ ہیں ایک ہوتی ہے معاشی دہشتگردی جس کے اندر ہوتا ہے حوالہ ہنڈی گولنگز اور ایک ہوتی ہے سی ہی طریقے کی لوف برڈ کی دہشتگرد آج ہم ایکسپوس کریں گے لوف برڈ کی دہشتگرد اور ناسور پرو میکس دو باتیں جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں جو پہلی بات ہے وہ آپ کرنے جا رہا ہے جو پہلی بات ہے وہ بتانا اس کی ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو ایک سوال آتا ہے نا کہ شاید لوف برڈ کی دیمانڈ کم ہو گئی ہے اس سے ریلیٹڈ پھر یہ ایک ریسنٹ پاسٹ میں ہی ایک چیز سامنے آئی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ لوف برڈ کی ایک بہت بڑی شپمنٹ آیا ہے تو میرے بھائیوں اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی شپمنٹ کیا اینڈیشن ہی بیچنے کیلئے آ رہی ہے اوپویس ہے کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے اسی لیے بقایا تمام اس پہ چیز کو چھوڑ کے لوف برڈ کی دوبارہ شپمنٹ پاکستان میں بلائی جا رہی ہے شپمنٹ جو بلائی جا رہی ہے اس کی بلانے کا طریقے کار آپ لوگوں سے نوی شیخ نے بھی ڈسکس کیا ہے وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا اچھا محنت کریں ہم شوز کریں ہم پرموشنل ایکٹیوٹیز کریں ہم تمام لوگوں کو گیدھر کریں ہم پرموشنل ایکٹیوٹیز کے ساتھ جب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں لوگوں کو اس سے کھائیں پڑھائیں اور بتائیں اور اس کے بعد جب اس کی برڈ کی ڈیمانڈ کریئیڈ ہو تو ایمپورٹر بھائیہ جو کہ ناسور پرو میکس ہے وہ اسی اور ملک سے برڈ منگوائے پاکستان کے اندر ایجیکٹ کر دے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اگر پاکستان میں پیدا ہوتی ہے وہی چیز اگر باہر سے مگوائی جا رہی ہے تو یہ معاشی دہشتگردی ہے اس بھی باتیں میں معاشی دہشتگردی کیسے؟ آپ پاکستان کے فارم ریزرز کو موالا ہنڈی کے تروں باہر ممالک میں بھیج رہیں وہاں سے گنم کچھرا پڑا مغوا کے پاکستانیاں وہاں کو چھونا لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کا غطیرہ ہے اچھا اور جو انپورٹر بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا بریڈر سے لوگ میرے دروازے پر لائن لائے گا کھڑے ہوتے ہیں شپمنٹ آتی ہے ان کا ایک بریٹر پہلے سے موجود ہوتا ہے اچھے اچھے برڈ چھاٹ پر لے جاتا ہے پکایا بھائی لوگ لائن لائن لائے گا کھڑے ہوتے ہیں مادرات کے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا انپورٹر کہہ رہا ہے لائن لائے گا کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مردی دھونتے ہیں کوئی برڈ مل جائے وہ وائرل کیریئر پیسٹل کیریئر کیوں پیسے کی دوڑ ہے نہیں پیسہ تو رکھاسہ بھی کما لیتی ہے عزت کمانا ضروری ہے قولٹی بنانا ضروری ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے پیشنس کے ساتھ کام کریں سبر و تحمل کے ساتھ کام کریں جو میں نے دوسری بات کی تھی کہ معاشی دہشت گردی یہ جو لوف برڈ میں دہشت گردی ہے نا سور پرو میکس کی طرف سے اور فیام میں ایمپورٹرز حضرات کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے وہ باہر سے وہ چیز منگبا لیتے ہیں کونے کونے داموں پاکستان ملا کے مہنگے داموں بیچ لیتے ہیں جب وہ مہنگے داموں بیچ لیتے ہیں جب بھاری تعداد میں برڈ کریٹ مصلا پریڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ معاشی دہشت گردی کیا ہوتی ہے یہ لوگ برڈ کی دہشت گردی کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز وہ سستے داموں 1200-1500 کے داموں باہر بھیجنے کا لالج دیتے ہیں اور ہماری عوام نعرے لگاتی ہے ان کو سپیشل گیسٹ بناتی ہے ان کو یہ ساتھ تصویریں کچھ بانا پسند کرتی ہے لوگ باہر سے آتے ہیں پنجاب سے بھی ساتھ رہتے ہیں تصویریں کچھ باتے ہیں اور بڑے مطلب شوق سے چلے جاتے ہیں بڑے اچھا کام یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کوئی بھی جنگ لڑنی ہو یا کوئی بھی سٹریڈجیز ہوتی ہیں سٹریڈجیز یہ ہے اب امپورٹڈ زہر کا پکابلہ کرنا ہے ان کو سریدنا نہیں ہے اسے اپنی ایوریز میں لے کے نہیں جانا ہے ان کو ڈسکریج کرنا ہے یہ کہتے ہیں آپ لوگ بہت کچھ ہیں اگر آپ اپنی طاقت کو پہچان لیں اپنے بھائیوں میں بہت دم ہے اگر وہ اپنی طاقت کو پہچان لیں امپورٹڈ برڈ کا اپنے بائیکارڈ کرنا ہے لوکل برڈ باکستان کے اندر موجود ہے اپنے بھائیوں کا ساتھ اچھے برڈ بریڈ کروائیں اچھے برڈ سریدیں اپورٹڈ برڈ جو آئے گا اس کا مجھے ہیٹ فیس کرنی پڑے گی ہیٹ فیس کرنی پڑے گی اسے لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے شیئر کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے اور اپنے جو کمنٹس ہیں ان سے بہت کرتے رہنا ہے تاکہ ہماری حمد بڑھے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بات آپ تک پہنچتے ہی نہیں پیشتے ماشی دہشت گردی کے پاتھ لوگ برڈ کی دہشت گردی نامنظور ناسور پرو میکس نامنظور لوگ برڈ زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی